بسم اللہ الرحمن الرحیم بِالفضلِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بِرَحْمَتِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِخُمْسَطُن بِحَقِ مَظْلُومِ رَبِسُ لِعَلَى مُخَمَّد وَعَلِ مُخَمَّد بَرِلَىٰ صَفِعَذَا اپنے دربارِ قُبُول فرماؤ جوہترِ بھارگاہِ بلندنِ حاجات پورے فرماؤ بانیانِ فرشِ عزا میرے برادران دے عزت بخت رزق توفیقات اضافہ فرماؤ مالک اللہ جن لوگوں دے حاجات میرے ذمہن شرفِ قبولیت اتا فرماؤ برِلہ کوئی بیمار ہے صحت اتا فرماؤ بے اولاد ہے فرزندِ سہلے اتا فرماؤ مگروز ہے کرز ادا فرماؤ مالک دور اکھے وارث دے ظہورِ تاجیل فرماؤ سلِ علاؤ محمد وآلِ محمد دعاون دی قبولیت وستِ بلند سلوات تلاوت فرماؤ کافی مجمع سلوات سارے ہاتے واجب ہیں بلند سلوات خاندانِ زہرہ تعلیلِ ظہورِ امامِ زمانہ دخاتر بھی بلند سلوات تلاوت فرماؤ اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان خجیب بسم اللہ وآلِ محمد 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 دعوانہ عبادات پرسوہ ابن دربارج قبول فرماؤے اللہ بانیان دی توفیقات اضافہ فرماؤے اجازت ہے ذکرِ باقدہ آغاز کریے تساہ ہمیشہ کائنات دی کلی رحمت سرکارِ ختمی مرتبت حسنین دا عزت والا نانا صحابیان دے عزین مجمج ارشاد پر فرمیندن کہ اللہ قیامت والے دن جنت دے اٹھ دروازے اس مومن واسطے کھلے سین جس مومن دے دل چو میرے بھرا علی دی ولایت ہو سین سلام آباد ہوئے سلامت ہوں حیدری تساہ ہمیشہ کائنات زبان وحید ترجمان بلے سو بھئی تھوڑا جڑا بلیندہ اس ویلے لب اتہر اس ویلے کھلیندہ جڑا رحمان دے حکمان دے مصطفیٰ بیٹھا دے جو اللہ قیامت والے دن جنت دے اٹھ دروازے اس مومن واسطے کھلے سین جس مومن دے دل میرے بھرا علی ابن ابھی طالب دے ولایت ہو سین نسلا آباد ہوئے اللہ عزت دے وے حد سلامت ہوں جڑے ذکر پاکر بلند ہوں چونکہ عمل ولایت ہی ایسا عمل ہے کہ جس عمل تھے اللہ نے مومنال جنت دواد عقید توجہ بھائی آو بسم اللہ بھائی آگے اللہ زبان کلام اچھ اسر اطاف توجہ ہے میری گزارشتے آو بسم اللہ بھائی اندہ عزت والے میرے ورادران مالک ہمیشہ سلامت رکھی توجہ ہے میری گزارشتے چونکہ عمل ولایت ہی بھائی جن ایسا عمل ہے کہ جس عمل تھے اللہ نے مومنال جنت دوادہ کی اس گرمی تھوڑے بول پوسو تمہیں روستے کافیہ صحابی کچھ ہے یا رسول اللہ یہ ولایت علی کیا ہے توجہو بھائی یہ جس ولایت کا آپ روز تذکرہ کرتے ہیں یہ ولایت علی کیا ہے اللہ نے نبی ارشاد فرمائے بندہ خدا اگر پوچھے تو پھر سن ولایت علی ابن ابھی طالب دنیا میں مومن کی حفاظت کرتی ہے آخرت میں اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے آخرت اے دری سو جو ہے میری گزار بھائی بھائی بھائیو جرہ بندہ میری گفتگو سمجھ دا بیٹھے بات اس بندے نات اس نے اندر نانا بیٹھا دے شرط ہے جو ولایت علی بابری میرے پاس توجہو بھائیو شرط ہے جو ولایت علی رکھ دا ہو معصوم فرمیدن وَتْ جِتھے ہو سی وَتْ وَارِسْ اَسْنَ شَوْنَا حُسَن توجہو ہے میری گزار شرط ہے جو ولایت علی رکھ دا بھائیو معصوم فرمیدن جتھے ہو سی زمین دی تیہ چھو سی ہوای چھو سی دشمن دی دربار چھو سی وَارِسْ اَسْنَ چودہ اسے بات آگی تو بھائیو علام باس میں کر چھوڑا حضرت ایک نوکر جس تنہے قیس بن سعد بن عبادہ اگر میری گزارش یہ سمجھ آ رہی ہے قیس بن سعد بن عبادہ ابنی امیہ تا فرد ہے یعنی خاندان امیہ نالس کا تعلق گئی آئی بھی خاندان امیہ تا لیکن نوکر حسنین دے بابے تا اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تھا آئی خاندان امیہ تا لیکن نوکر حسنین دے بابے تا والی شام نے خط لکھے ولید بن اتبہ دے پاسے ولید بن اتبہ والی شام تا رشتہ کمران بھائی بھنے یا لگ سب در بھائی سکتا بھنے آئی ولید بن اتبہ والی شام دے اس نے خط لکھا ہے ولید بن اتبہ دے پاسے جو میں مدینہ آمنا چاہنا توجہ بھائی میں مدینہ آمنا چاہنا میں چاہنا جو مدینہ حاشمی دے شہر میں چاہنا جو حاشمی سترائے گھنٹے دے خطبہ دیتا ہے اس پورے مجمچ نگاہ دوڑائی اس نو قیس بن سعید بن عبادہ نظر نہیں آیا اس ولید لے پاسے لیٹھے ولید ہے بھی میرے خاندان دا لیکن میرے استقبال وستے نہیں آیا ولید دے ٹھیک آکھیں ہے تنے خاندان دا لیکن اے ذین اچرک او تیرا نوکر نہیں او تیرا نوکر نہیں او ولایت علی دن لے چرکھ دے ترائے گھنٹے دا خطاب کر کے بھئی غلام باس مدینہ تو بہر نکلے سامنے قیس بن سعید سواری کو روک سواری روک سلام کی تے علی دے نوکر نے سلام دے جواب دے مناسب نہیں سمجھا توڑی توجہ نہیں بھائی علی دے نوکر نے سلام دے جواب دے بھائی جان مناسب اس کے میں مدینہ آیا میں خاطر رکھے پورا مدینہ میرے استقبال واسطے نکلے تو نہیں آیا یہ رستے اتفاق بھائی جان ملقات تھئیے تو میں سلام کی تے تو میں سلام دے جواب دے مناسب نہیں سمجھا بڑا سونا جواب دیتے ادھے ٹھیک آکھئی او خط چاہ جڑے خط میرے مولا امیر المومنین تیرے پاس لکھن اگر کس خط میرے مولا میرے آقا امیر المومنین خط تیرے سلام کیتا تیرے علی نوکر مہدری تو جو ہے میری گزارش اگر کسے خط میرے مولا تیرنی بابا جی سلام کیتے وط علی نوکر بھی کر دے توجہ جو اگر میرے مولا نہیں کیتا وط میں تھے توقع کیوں رکھ دے اس کا کہہ کہ رشتے داری بھی خاندانی تعلق بھی پورا مدینہ مد استقبال واسطے نکلے تو نہیں آیا آدھا مزاج مرضی جھمی آنکھ بھلا او قدم تیرے استقبال واسطے اٹھے سکتا جو قدم علی استقبال واسطے اٹھے ہو آئے میرا اللہ نسلہ آباد ہو میں جی اللہ عزید دے جی تُسا ہمیشن جی ہو ولایت علی دنیا میں مومن کی حفاظت کرتی شرط ہے جو ولایت علی رکھ دا ایسا شیعہ بن جیسا علی چاند ہے مجلس کران دا مقصد اگر مقصد بست مجلس نہیں پھر کوئی فیتر نہیں پڑھن دا بھی مقصد سنن دا بھی مقصد علی دا شیعہ واجباد دا بند ہند مراز بھی ہو جا تو کوئی بات علی دا شیعہ محر مات تو بچ دے علی دا شیعہ بن نماز نہیں ہوتا بیرے باب مروم زندگی توڑھے درمیان گزری میں کوشش کرنا جتے میں جاؤ میں اپنا فریضہ دا کر میں اپنی ذمہ داری نمیدہ کھڑا نماز ہے بھی علی دا شیعہ بست جر بندہ علی ولی اللہ پڑھ دا نماز قیامت والدن اس سے بندے کل پچھی سی ساڑھے کل تو بھئی بہت ٹھیک ہے جو ممبر تھی ہو جاندہ ہے سب قابل قبول ہے لیکن پیغمبر فرمائے من ترک سلاة متعمدن فقد کفر جس بندے جان بوجھ کے نہیں پڑی نبی جو بندہ کافر توجہ ہے میرے گزار جان بوجھ کے نص بڑی گلمہ ہی شروع کی تھی بھئی علام باز مصطفاق ہے جو بندہ کافر نماز دی ازمہ دی بارے ایک بند امام سادق اور پچھے مولا نماز دی بارے کے حکم فرمایا اگر بندے نماز دی فضیلہ دی پتہ لگ ونی سر سجد جرک ادن چاوے جدہ موت آجا ایک بات کر چھوڑا جنگ سفین جگرات آئی جس رات لیلت الحری رات بھائی جنہ حضرت جنہ فوج دست سال آر جنہ مال کش طرح بڑی مال کیا کیسے لوگ ہیں چونکہ وقت نہیں جو میں تفصیل لال پڑھ سکا میرے باد عزت والے برادران بیٹھن حضرت زندگی دست واقعہ دست مطالعہ کی تا کرو توجہ ہے میری کوئی زال امیر محمد زندگی کون لوگ شامل بھائی 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 شامل ہن کوئی سچے ہیں جو علی انہ دست قصیدہ پڑھ دیں خدا دی قسم جنہ مال دست قصیدہ علی پڑھ آسمان زمین دے درمیان جیسا قصیدہ کہیں دی اسم دے کہیں نہیں سنا جڑا علی پڑھ مالک دی قبر دے حتر کے بے قیسر علی یا کہ مالک وما ادر کم مالک لوگو تو ان کے پتہ مالک کو لوکا جبلن و لوکا نہ خلدن لوکا نہ حجرن و لوکا سلدن مالک دنیا دے پتھر جو ہوند اگر مالک دنیا دے پہاڑ جو ہوند لوگو یاد رکھو مالک میں محمد نال سو توجہ ہے میں بسم اللہ کر رہا مالک مالک آذر جنگ اسی ہزار بندہ بھائی جان ایک رات قتل ہویا ہے جنگ صفین یہ رات محمد یہ لیلت الحریرہ یہ اسی ہزار بندہ ایک رات تفسیر پڑھ دیکھو اسی ہزار بندہ ایک رات قتل ہویا ہے مالک دے جنگ اپنے اروح تک گئی جنگ جبن علی نظر نہیں آیا مالک دے میں گھبرا گئی ہو سکتے مدھ علی شہید ہوگی مالک دے میں گھوڑا جنگ تمہیں کر دے تک بندہ ہی جنگ سر سجد چاہیے رحمان دے سجد ادا پیا کر دے بلند آواز تصویح بھی پڑ دے الہی ابیدوں کا بیفنائی کا الہی مسکرن کا بیفنائی کا الہی فقیر کا بیفنائی کا مالک دے میں حیران ہو یا بندہ کون رات اس ٹائم اس رحمان دے سجد ادا پیا کر دے مالک دے میں غور نہ لکھے دنیا تو کوئی آم بندہ نہیں حسن دے بابا رحمان دے سجد ادا پیا کر دے مالک مولا اس ٹائم نماز جو اتنے لوگ مارے گئے علی پیا دے مالک یاد رکھ میں علی لڑ دے نماز وست دے دوسرہ ہمیشہ دیں ایسا شیعہ بن جیسا علی چاند اپنی اولاد تربیت ایسی کر اپنے گھر دا محول ایسا بنا تو نہ کھے بھائی جان جو میں علی دا شیعہ لکھا دے مجم چی کھڑو میں تے لوگ کھنجڑ او کھڑے حسنین دے باب دنو کر اس دین تے بڑا خرچ زہرادیاں دیں اللہ عزا دے نقصان گن ویڑے رسول دے خدا دی قسم کھا گئی شام زہرادیاں دیں انکو اللہ عزا دے ویڑے جنہ کی تے لفظ اکھ نہ سکھے شام گئی تے واللہ بازار نبھائی تے واللہ نروار دتے تے واللہ امام حسین گوائے تتا اس بیبین جس بازار دا سفر بھائے بھائے کے نبھا زندگی ہوئے جنہ آئے کی تی خدا دی کا سمیں ہاں ڈکھ دے بھائی جن لفظ آ دیں مسلمان تھے کلمہ سو کھا پڑھے کوئی ایک ہفت ہویا میں بھائی علام باز سے سترہ شروع کی تی اے ہون میرے خالق دوسری مجلس میں یہ مضمون اتھ بھی پڑھ زہرہ دیاں دیاں بچائے بھائی غریب تو غریب بندہ مر جاوے پردیش اچھ اس نے پہلے آخری وسیعت دی جمہ ڈکبر وطن تے بنا کیسر میرا وطن زہرہ دیاں دیاں دا یا مدینہ یا مکہ یہ دو سادہ دے شہر یا مکہ یا مدینہ ہاں ڈکدے لفظہ دیں نقصان گن زہرہ دیاں دیاں دے تو چاندے جو تبھی قبر وطن تے بنے قدان زین شام لے جاویں جن دی ما ستی بھئی مدینہ کیوں ستہ بیس نچا بھرا ستی بیس کر بھلا آپ رول رول کے شام مجس مرحبا اللہ مان بھائی نہیں لکھ دو قدان دی قسم ہاں ڈکھ دیں لفظہ دیں قدان سوچ جو شام جو زہرہ دیاں 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 نقصان کتنا ہوئے مقتل بہت بڑے کتاب مقتل ابھی مخنف قدان پڑھ کے دیکھیں میں اس سے جی روایت پڑھ یہ ایڈ یو کی شام وی سال دے بعد بھی کوئی دیں والے نا پہ کے شایر چھے بہین بہیرہ ملن کچھ نہ نہیں پہن بہین کیڑ یہ بہیرہ کیڑ اب جی بندے نا گل نہیں جی بندہ غری بند سترہ میٹھ سن دیں کال اس بندے نال لے میرے توڑے در سوال آلیہ بھی سال دے باد ولی دا سال دے باد ولی پنچ سال دے باد نہیں بابا پونے دو سال دے باد ولی سکہ بھرائے محمد حنفیہ سجان دے زخمی حق جم کیا دے ہین با کردی حیاتی ہوئی دس آسکتا ان لٹے ہوئے پردہ دانا جو میری بہین آلیہ کیڑ میں لکھ دفا میں لکھ دفا چھ چھ جس بی بی دے ساری چھو رات واندی پئی تری بہین آلیہ فطرہ تا دی پردہ دار مجلس جو موجود بہین وڈی ہوئی چھوٹی جدہ بہین میرا ملن بہین عدب سر جو کیسی میرا عدب دا ہتھ ان بہین سر تے رکھ حال پسی پتن مات می گیڑ جڑ آئی کرے دونے دو سال دے آلیہ بھراد سامنے سر چھکایا سج ہتھ محمد حنفی ان بہین سر تے رکھ تے پاس نال باکر دا مین آئے دادا ہاتھ چال آئے اندہ سار ایک روایت پڑ چھوڑا غلط پڑا حسین دی اما شفاعت نہ کرے روایت ہو پڑ دا جڑی خود پڑ کیا بھے غلام باس دکھی آئی نا بابا جی پڑ دا دار مجلس چھ بیٹھیں دی دکھی ہوئے نا دکھی ہوئے دی تے دن پیکی ہوئیلی چاوے پیو مل سی نا دی کل حال کچھ سی اکسی بابا میں ٹھیک اللہ دے لکھے سار بھرا مل سوس اکسی میں ٹھیک بہنا بھر جائیں یا مل سوس اکسی میں ٹھیک امام حسین گوائے ساجنہ کلاس نا لے جدا ما مل سی نا ما ما دے گل بھئی پاک اکسی اما میں بھو ہو کیا اللہ مان بھئی میں آل یاد غربت کھڑا پڑ دا اما میں مو غربت دیتھی اما میں مو دو دکھ دیتھ بھائی غلام بھر زیڑی یوکھی آئی شام ما دی کبر دیا بیٹھی بیٹھی نہیں ما دی کبر کو آن اللہ کے ست دی ہکہ گل کی تیس او دربان جو خالی والا آمان علی اما اما تین زندگیوں ہمیں ایک روایت پڑ دا آنکہ مقدس ارد بیلی فرمے دیں شام دی قید بعد واحد ترائے مستور ہن جڑیاں ستیاں کوئی نہیں پڑ چھوڑا روایت ایک اکبر دی ماں نہیں ستی ایک چھیاں مہینہ دی صغیر دی ماں نہیں ستی ایک شام دی تھکی آلیا نہیں ستی خدا دی قسم حق دی سجاد آکھ اما قید چھوٹ گئی اما زیور لہ گئی اما ہن سم پوی تو ترد زخمی حد جم کیا دی کی میں سما آم میڈی کانڈ ڈک دی آم 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 اللہ مہین بھائی میں لکھ دفاع کا ازدار میڈی آم کیا شام میں نقصان کھل رسے نا جرہ دین بچا مہین زہرا دین دین بابا جی ہو یہ باسی تھا ہی دو سترہ اکاسی گھنٹے بازار سٹ دے رہے بابا مرہوم پڑ دیں کیسے کیسے لوگ مٹی ہیں سمگے اللہ انہوں نے درجات بلند فرماؤے میں کہا اکاسی گھنٹے بازار سٹ دے رہے اکاسی گھنٹے فزہ دی کانڈتے متھا رکھے چپ کر کے کھڑی رہے ہائیو میرا اللہ تھوڑی بھائی میں ایک دی آواز جوانی ہوئی کھولیں پہلے دیں پچھ سجاد شمر کل پچھ ایسا چوکھ کھڑ نے اتھا ہی جگر پھٹ گئے تی رات اکھ جو بہ رہی اما نروا شمر آدھا اجا بازار نے سجی دو جے دیں آکس میرے پردہ دار تھک گئیں انہ شام کل پچھ میں زینب چوکھ کھڑ رات ودی بیمار دیں رو کیا دیں اما نروا اجا بازار نچن والیاں اور تھا تری جہ دیں پروانہ لکھی کے ہتھ تھا ہی پروانہ لکھی کے ہتھ تھے آئے سجاد رات جار اٹھ اتھ دار چمی سجد اکھی رات رل دی جگر پھٹ گئے رات واد گئے واد کوئی نمی کر لکھو بازار سجد بیڑ واد گئے تُڑ دیا زہرا دیا دیا کوتر دے زخمی ات جم کیا دی جگر دے رات روک تُڑ رات تیری واد گئے اللہ مان بھائی میں جانا بازار جانے سجاد جگر جھل میں بازار نبا پہلا قدم آلی بازار چھ رکھے ایلانو یا پتھر مارو باغی آو گئے اللہ جانے مات میں کیڑ جانے جاندہ ہاتھ سر تھے آو انہیں سو میل دی تھکی او بی بی دا پہلا قدم بازار چھایا یا پہلا بی پتھر دا بازار چھلا سو یا یا لیا دو ایلانو یا سکینہ باب دسانو آلی سانگ حلا باب کو آنکھ پڑے قرآن باد باب آشم نچ دے بھے مزاج ملا چار وین دن یا جولی تک بہن جن زدان بی ٹھے اسے لگم آئے جی مل ام آکھ سکینہ باب نو آ قرآن سنا اللہ جانے پہلا میں پتران دا باز اور چلت قیام دا مر زر آئی سکینہ دو ہالو کھن لیوئے ہاتھ ورد ہوئے رو رو کے آدھی آئیں قرآن سنا او پازار دو چ کر میں باز آر یا بور چھرن بین پی اللہ مان زندگیوں میں جنہ کی تھی جنہ عزد دار بیٹھ حسین گوا ہے میرا نید قرآن پڑ دا آئے اسے باز آر چھدیر مہک ٹھڑ دی آئیے موٹ بی بازار آگیا دربار لا جانے میں روایت پڑ سا خیلے کیسر بھی رازدار پرداشت کی میں کرسے گرشیاں مجنس سچ بیٹھائیں منت کردہ قدان زدویے شراب نہ پی میں ناؤ گھنٹے حرامی شراب پی داری ناؤ گھنٹے زینب چھپ کر کے کھڑی اللہ مان اللہ مان ہائی کر چھڑے جڑے زدار بیٹھے لکھ دفا خان سہرامی سفیر بلائے پڑ پڑ لوگ نیو بیدان مزراب بلائے گئی ناؤ گھنٹے حرامی شراب پی دی ناؤ گھنٹے آلیا چپ کر کے کھڑی رہی روایت ناؤ بیز بینا ناؤ گھنٹے کے بعد ایک شامی اٹھائے کل مہار کہہ دے یزید مبارک ہوئی جہ دے سمبارک تھی یزید آگے مگ بنے وہاں شامی نے کہہ دے یزید ان فتح ہوئی اگر مبارک چھ دی منا چان آئے یا بچی من کنیزی چھ دے کنیزی سکینہ دیوال کھل گئے سکینہ مہ دو لالی آئے آدی اممہ کی چھ دے ان ساف اممہ بابا ای میڈ اممہ کنیزی چھ یار میرے پنداج دی ہائنے نکلی میں لکھ دفاع خان اللہ نانی عزد اور کیڑے تیرہ ستر برداشت کرے تیول سکینہ بھائی بھلانگا سمہ دو حلالی ہے اس نے سجاد شامی دے کھولا ہے حکر مار کیا دے شامی قرآن پڑھ دے اے شامی آدھ ہاں میں قرآن پڑھ دے سجادہ دے اللہ دے نات جسا قدا انما یرین اللہ حل ید حب آئے تا پڑھ دے شامی آدھ ہاں میں پڑھیے سجادہ دے نروہ آؤ آسائے شامی سجادہ لے پاس نہیں سجادہ دے شامی اللہ دے نات دسا ان اللہ حب ملائکہ تہو یا سلون حلال نبی قدا آئے تا پڑھیے شامی آدھ میں پڑھیے سجادہ دے آسائے سجادہ دے سجادہ گئے شامی حق دے گئے آدھ کہ دی تگے موت جھوٹ نہیں جڑ دا اللہ دے نات جسا اے آئی تا اللہ آل محمد شاہ جب حیر سجادہ دے نروہ دے دے نا چاہ اے حسین دی دی آدھ میں سجادہ میں سجادہ اللہ میں بابا اللہ میں لکھ رفا کھا آدھ میں سجادہ میں سجادہ نام شامی قدمہ دے پیئے کلمار کیا دے اللہ دے نات دسا تجھو سجادہ دہاڑی کتھے چھتی ہوئیے روکے پیادہ دی دی ماں در دی آؤ بازار دے ویچ آؤ گئی دہاڑی رنگ آؤ بدلائے ڈٹھے حسنے گا پاک ذکر کے لئے زینت ممبر ہن قریل قصید صنع خان آلی عمران مدائی آلی محمد زاکر جناب زین آبیدین سید آف مونڈے سید آلی 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 آلی